اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحم چنانچہ ایک بڑا مالدار ابراہا جو کعبے کا مخالف ہوا اور اس کو حسد ہوا کہ یہ دنیا کیوں کعبہ آ کر کے عبادت کرتی ہے تواف کرتی ہے اور اللہ سے مانتی ہے میرے ملک میں اس طرح ملہ کیوں نہیں لگتا چنانچہ اس نے لشکر جرار لے کر آیا اور کعبے کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے اہل مکہ کے مویشی انگر افطار کی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قعبے کے متولی تھے وہ سفارش کرنے گئے تو اس اب رہنے کہا یمن کے بادشاہ نے کہ عجیب آدمیوں اونٹوں کے چھوڑانے آئے میں تو عجر اصفت لے جا رہا ہوں دونوں نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں قعبے کا رب اللہ ہے وہ بچائے گا آپ قعبے کو ہاتھ لگائے تو دیکھیں چنانچہ صدام نے جب قعبے والوں کو تنگ کیا تو اخبار میں آیا ہے کہ اس کا وزن گڑ گیا اور اخیر میں جا کے کس موت مارا گیا اور خمینی نے جب ان کو تنگ کیا تو خمینی کس طرح رہا اور کس طرح مارا اور اس کے جنازے کا نقشہ کئی معلوم کر کے دیکھو تجھے پتہ چل جائے الحمدللہ دارنوم دیوبن کے مسلک کی یہ بھی شان و شرف ہے کہ فروعی اختلاف مال حنابلت باوجود علماء حرمین آئمہ حرمین خوزات اور وہاں کے در و دیوار چپے چپے اور ذرے سے دل و جان سے محمد ہے یا رب کرے وہ دن کے مدینہ کو جائے ہم خاکے درِ رسول کو سرما لگائے کعبہ تو تجلیوں کا مرکز ہے کہتے ہیں آنکھ جپکنے میں چوبیس ہزار جلوے اترتے ہیں آنکھ جپکنے میں فی لمح البسر چوبیس ہزار جلوے عرص سے کعبہ پر آتے ہیں اور وہاں سے پورے عالم میں تقسیم ہوتے ہیں کعبہ شریف کا عقیدہ اِ محبت اور خاتمِ نبومت مولانا انور شاہ نے لکھا ہے اپنی کتاب خاتم و نبییت میں کہ دو عقیدِ بنیادی ہے اس میں ذرا فرق ہے اسلام نہیں رہے گا ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم و نبیین ہونا اور دوسرا کعبہ کی عزت توقیر و تعظیم کا سب سے بالا ہوتا ہے الحمدللہ کعبہ کعبہ ہے چون کعبہ کملہِ حاجات شد از دیارِ بَعید رواند خلق و بدیدارش از بصیف ورسن شیخ صادی کہتے ہیں کعبہ جتنا دور ہے اتنی محبت دلوں میں موجزن ہے ہر مرد اور عورت رات کو ایک ڈاکٹر صاحب عبرے سے آئے میں نے ٹیلی فون پر مبارک بات دی تو انہوں نے کہا بس یہی دعا کرے کہ اللہ جلی جلی لے گا سبحان اللہ کعبہ کی ہر عدا حاجیوں سے ملنا روانہ کرنا ان کی تعریف کرنا ان کے لئے دعا کرنا ان کے گربار کا خیال لکھنا اور کعبہ کے ہر شکر ہر نعمت کو یاک کرنا کعبہ کے ثواب اور عبادت کا درجہ رکھتا ہے پیغمبر نے تو یہاں تک کہا جو یہاں آنے کا ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کے ہم وہ بھی حاجی اور موتہ میں رہ اب اس کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جس طرح حج کرنے والے عمرہ کر چکے وہ آدمی کی دعا قبول ہوتی کعبے کے ساتھ والہانہ وابستگی ہے ایمان کی وجہ سے اور اہل کعبہ ہمارے محسن ہیں استاذ العالم محدث کبیر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا فرمایا امام کعبہ اور امام مدینہ کل عالم کے مسلمانوں کیا امام ہیں کل کائنات کیا امام ہیں میں نے امام کعبہ سبیل کو یہ قول سنایا شیخ پرنم ہو گئے بلکل وہ اللہ کانہ شیخ عالم کبیر شیخ بہت بڑے عالم میں نے کہا ہم اس استاذ کے شاگردے جس نے امار یہ تربیت کی کہ کعبہ کا امام اور مسجد النبوی کا امام کل کائنات مسلمین و مومنین کا علی الاطلاق کے امام ہے وہ ہم سب کے امام ہیں ہم ان کے مختدی ہیں اور سورة افیل سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی شاعر اللہ کی توہین کی گئی اللہ کا عذاب آیا ہے یہ واقعہ پیغمبر کے مبعوث ہونے اور مولود ہونے سے پچاس دن پہلے کا ہے پیغمبر کی تشریف آوری سے پہلے بھی قدرت الہی کے نظارے ہوئی